بسم اللہ الرحمن الرحیم عربستان کے پروگرام رو برو رضا صدیقی میں میں ہوں رضا صدیقی اور میرے رو برو ہیں معروف شائر سینئر شائر نجیب احمد نجیب احمد کے اب تک چار مجموع کلام منظر ایام پر آ جکے ہیں اور حالیہ مجموع کلام بریزہ شائع ہوا ہے جو ابھی حال ہی میں شائع ہوا ہے کچھ عرصہ پہلے تو ہم نجیب احمد صاحب سے مزارش کریں گے کہ کچھ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے کہاں تعلیم حاصل کی کہاں زریعہ معاش کے لیے ملازمت کرتے رہے تو جناب نجیب احمد صاحب بردہ صاحب میں صحیح تو آپ کو چھوڑی آدھا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر بولایا اور مجھے موقع دیا کہ میں آپ کو اپنے بارے میں کچھ بتا سکوں میں احمد صاحب میں پیدا ہوا تھا آٹھ اگست کو اور چودہ اگست کو پاکستان بن گیا تھا تو میں نے غلامی کے صرف چھے دن دیکھے ہوئے اور یہاں پر میں دور میں میرے مزم جو آئے تھے انہوں نے نسمت روڑ پر رہائش اکتیار کی تھی اور میں نے سینٹر مارل سکول سے میرچر کا انسان پاس کیا پھر میں دیان سنگھ گولپی پر چلا گیا اور وہاں سے بھیے کیا اور پھر واپرا آٹھٹ میں میں بتا اور اٹیچر اٹیچر برتی ہو گیا اور یہ بارے میں پانجرہ دیسمبر انہی سا چھے سٹھ کو میں پڑتی ہوئے تھا اور پانچ اپریل انہی ساو پانچ اپریل دو ہزار کھانچ میں 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 ریٹائرمنٹ لے لی تھی کچھ ایک ڈیر سال پہلے تو تو یہ تو شاہدی جو ہے جہاں تک شاہدی کے تعلق ہے اچھا جی بتائیے نجیب سب کہ آپ بندے ہیں فینانس کے لیکن آئے آپ شاہدی کی طرف تو یہ طرف بتائیے کہ آپ شاہدی کی طرف کیسے آئے کہ وہ یہ بھی بڑا عجیب ہے ایک معاملہ جب میں ہوتا تھا تو اس وقت سوائے ریڈیو کے اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی تفلیہ کے لیے اور وہ وہاں پر بھی لوگ گانے بغیرہ سنا کرتے تھے تو میں بھی گانے سنا کرتا تھا اور گاتے گاتے میں مصروں میں لفظ تبدیل کر دیا کرتا تھا اور یہ میں کوئی جان ہوں اس کیوں نہیں کرتا تھا یہ خود بہ خود یہ وہ ریزم تھا جو آپ کے اندر موجود تھا اور آپ اس کے تحت اس فکروں کو تبدیل کیا کرتا تھا اور جب خود بہ خود ہو جاتے تھے تو میں ایک اپنا کالے میں ہمارے پروفیسر ساتھ تھے ارزام نے غریر کے رحمت کرے سرور ساتھ وہ غریر کے پروفیسر سے تو میں نے تھوٹے 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 شیر اپنے طور پر کہنے شروع کر دیا تھے تو میں شرارتا ہم سے کہا کرتا تھا اپنا شیر پڑھ کے کہ آج پہ اس شیر کا مطلب کیا ہے تو وہ کہا کرتے تھے سوڑے دیر بعد کہ میں نے تو آج پہ آج یہ شیر نہیں پڑھا میں نے کہا صحیح آپ اپنا کو تعلیہ درست کریں یہ میں کہا کرتا تھا تو پھر جب انہوں نے دیکھا کہ میں روزانہ نہیں تو ایک دو دن بعد کوئی دو چار شیر ان کو سما دیتا ہوں تو وہ سمجھ گئے کہ میں شیر خود کہتا ہوں تو پھر دیان سنگھ کو آج میں ایک مشہرہ ہوا جس میں انہوں نے مجھے غزر لکھنے کیلئے کہا تو میں بہت گھرا گیا میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں میں تو مزار میں بس وہ مسر بسر گھر دیا کرتا تھا جب انہوں نے کہا کہ تم نے یہ غزر بھائی پڑھتا غزر تم نے پڑھنی ہے اور لکھنی ہے تو پھر میں نے ان کا حب مانتے ہوئے پیاجی غزر لکھی اور میں نے اس مشہرے میں حصہ دیا اور میں اس مشہرے میں مجھے دوسرا ہی نہ ہمیلا تھا یہ میری شروعات ہیں اور اس کے بعد جب میں ملازمت میں چڑھا گیا تو وہاں پر جو ایک صاحب تھے جمیر صاحب جو میرے کلیگ تھے ان کا فیروز سنس والوں کے ساتھ کوئی رابتہ تھا یا واسطہ تھا تو ایک تن وہ مجھے کہنے لگے کہ آج شام کو تم فیروز سندھ آ جانا وہاں پر ایک مشہرہ ہے تو تم بھی کوئی چیز پڑھ دینا میں نے کہا جی میں وہ چیز بھی تو نہیں سماؤں گا ابتہ میں وہاں پر آؤں گا جو مرشیر سمینے گے تو میں چلا گیا تو وہاں پر پھر میری ملاقات خالی درمت گوہر شہر پوری کوئی کنجا ہی اور کوئی دوچہ شہر ساہ زرفی صاحب سے ہوئی تھی اور جب میں شیر پر سون رہا تھا تو پتہ نہیں کس نے میرا نام چاہے کو پکار دیا تو مجھے پکار جانا پڑا میں نے جا کے غزر سنائی غزر جو تھی اس کے دو مسرے بیرغضب تھے تو جب ہم مجھے پڑھ کے باہر آئے تو خالی درمت کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ نئے دکھنے والوں سے بڑی محبت سے پیش آتا تھا اور ان کی حوصلہ زائر کی اکڑتا تھا تو خالی درمت نے میرے بارے میں میرے ساتھ میری غزر کے حوالے سے کفتو کر رہا تھا پھر لوئی بجائی ساتھ تشریف لے آئے تو خالی نے پوچھا کہ یہ جڑکا کیسا شاہر ہے تو انہوں نے کہا اس نے کیا شاہری کرنی ہے اس کے تو دو شہر جو تھے وہ بھی غزر تھے پہلے تو خالی نے کہا کہ آپ اپنا درست کریں اپنے آپ کو اس کے دو مسرے بھی غزر تھے اور باقی اس نے دس شہروں کی غزر پڑھی ہے اور سولہ اٹھارہ مسرے جو آپ کے کان کے قریب سے شائے کردے گتھریں ان کے بارے میں آپ کو کیا پیار تو کہتے کا مقصد ہے کہ یہ میری خالد حمد سے پہلی مناقات تھی جو وہاں پہ ہوئے اور پھر خالد حمد سے میرا کوئی نونابتہ نہیں ہوا کچھ چھ ساتھ مہینے حالانکہ ہم ایک ہی ملے میں ایک ہی گھلے میں رہتے تھے یہ کی دبارد میں کام کرتے تھے اکھبار تھا جو محظر دیتا تھا میں رجال عزیز اسلی اس وقت ادبی ایڈیشن کے انچارج بھی تھے خالد احمد اس وقت وہاں پہ ہوتے تھے اور ان کا یہ مستقل ایک چھپتہ تھا احمد نے ان کا چھپتہ تھا ایک ان کا چھپتہ تھا اس میں کھالم جو ہے میرا بھی ایک کھالم جو ہے اس میں چھپتا تھا خاند احمد اس جمعانے میں تراجم کیا کرتے تھے صحیح 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 چھپتہ کرتے تھے جہاں پر وہ اس کے ترجمے کیا کرتے تھے اور بہت اوندہ ترجمے کرتے تھے تو میری وہ پھر ہم دونوں ایک دوست ہم دونوں میں ایک ہوتل میں میٹ گئے ایک دن سے دوستے سنائے تو وہ اس دن سے لے کے آردن اس کے مرنے کے ایک پہلے تک میری اس کی ہماری روز بلاقات ہوتی رہی ہے اچھا ایک نجیب صاحب ایک تاثر ہے کہ نجیب احمد خالد احمد سے بڑا شائب تھا نجیب احمد جیسے برگت کے نیچے خالد احمد جیسے برگت کے نیچے وہ پنپ نہیں سکا اس کے بارے میں آپ کیا کہہ یہ خالد احمد اس پر کوش ہوا نہیں خالد احمد بہت ہی اچھا شائر شائر ہے تھا ہے بلکہ وہ زندہ رہے گا میں سمجھتا ہوں کہ اپنی شائری کے حوالے سے اور خاص طور پر اپنی ناتیہ شائری کے حوالے سے وہ بندہ زندہ رہے گا اب جہاں تب یہ ہے کہ میں بس بچ بچ آ کے تھوڑا سا اس کی چھاؤں سے نگل کے روپ میں بیٹھ کے شیر کہتیا کرتا تھا تو آپ نے اس کی چھاؤں سے بچ کے جو شیر کہے وہ زیادہ تبانہ تھے یہ ہے یہ ہے میں نے کہا زندہ بار آنگوں میں تو ایک جو تاثر میں نے مختلف لوگوں سے جو سنا اور دیکھا میرے لئے آپ بھی اتنے ہی موترہ میں ہیں جتنا بلکہ میرا تعلق خالد احمد سے آپ سے زیادہ رہا ہے لیکن میں تو ایک تاثر تھا جو جو میں نے آپ اس لئے کہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ کلیریفائی ہو جانی چاہیے تاکہ جو مستقبل میں اس طرح کی باتیں اگرتی ہیں وہ نہ اگریں بہر آنگوں میں تو بہت اچھا شائر مانتا وہ مجھ سے پہن زیادہ بہت اچھا شائر میں سمجھتا ہوں سے لوگ سمجھتے ہیں اچھا مجھے صاحب آپ نے ذکر کیا گوھر اشیارپوری سے گوھر اشیارپوری کا تعلق ساہیوال میں رہے ہیں وہ ساہیوال میں ہمارا ان کے ساتھ بڑا قریبی تعلق رہا اور آپ نے ذکر کیا کہ اقتدائی لوگوں میں جو جن کے ساتھ آپ ملتے چھتے تھے اور رہے ہیں تو اس میں خالد احمد اور گوھر اشیارپوری یہ چاہتے ہیں تو کچھ ان کے بارے میں بتائیں گوھر صاحب سے بہت ہی دھیمے مزاز کی بہت ہی میٹھے بہت ہی میرنسان انسان تھے اور ہر کسی کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آیا کرتے تھے اور شائری ان کا میری اوڑنا پیچھونا تھا وہ ہر وقت بسرا سوچنے رہتے تھے ہر سوچتے رہتے تھے اور پھر روز رات کو ہمیں کٹھے بیٹھتے تھے گوھر صاحب خالد یہ دین تو ہم ضرور ہوتے تھے پھر کبھی روح صاحب آ جاتے تھے کبھی سیاد زنفی صاحب قدیم حاشمی بھی آیا کرتے تھے تو گوھر صاحب جو ہے وہ شیر سناتے تھے اور کبھی ان میں آز ہی میں نے کوئی نہیں دیکھی جس میں اپنی چھوٹی بہر کے اندر وہ اتنا کمپیکٹ شیر کہتے تھے کہ بہت کم ایسا دیکھنے والے موجود ہیں چھوٹی بہر کا شیر وہ بہت اچھا شیر کہتے تھے کمپیکٹ شیر ابھی شیر یاد آیا تھا اب یہ آنکھ ہو گئی ہے نہیں وہ تو دیکھیں رفتہ کے ساتھ ساتھ گزرچتی جاتی ہے امت تو ظاہر ہے کہ یاد داست پر فرق پڑتا جاتا ہے اچھا کچھ اپنی اور خالد احمد کے حوالے سے کچھ اور یاد داستیں جو ہیں ہمیں بتائیے تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان تک آپ کی دوستی اور خالد احمد کے ساتھ جو ہے اس کے اس پر زیادہ بہتر روشن بڑھ سکے کچھ فنون کے دفتر میں ہونے والی ملاقاتیں کچھ خالد احمد کی فنون میں موجودگی کچھ وہاں سے نکلنے کے بعد بیاز کی اجراء اور پھر یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو خالد احمد کی شخصیت میں موجود ہیں جو قاسمی صاحب سے علیدگی کے کے بعد بھی جو ہے ان کے عقیدت بندی ان کی موجود رہی بہت ساری وجوہات ہوں گی جو انہوں نے وہاں سے نکلنے کے بعد بیاز شروع کیا تو ذرا تھوڑی سی اس پہ ذرا بستگیر آپ کر سکیں تو ذارش یہ ہے کہ جب ہم بس کولم پکڑنا تھی کھا دکھنا تو خر بہت بات کی بات تھی تو کولم جب ہم نے پکڑا تو تو ہماری خوش قسمتی ہی ہے میں جو اپنی خوش قسمتی سبجتا ہوں کہ مجھے خالد عحمد احمد ندیم قاسمی صاحب کے پاس لے گئے وہ احمد ندیم قاسمی صاحب جاتے وہ خالد عحمد کے عزیز بھی تھے اس کے ستپرست بھی تھے اور اس کی رہنمائی بھی فروایا کرتے تھے تو وہ مجھے ندیم صاحب کے پاس لے گئے ندیم صاحب نے مجھے بھی خالد عحمد کی طرح اپنے قریب رکھا اور جب ہم پیدا ہم کے پاس جب ہم بیٹھ رہے ہیں تو انہوں نے ایک تو ایک بات بتائی کہنے لگے کہ چھیڑ چھیڑ تو ہم کہتے کہتے تھے ان کو دکھا بھی دیا کرتے تھے اور وہ ارمانی کر کے نور مچھا دلتے تھے تو کہنے لگے کہ دو باتیں نہیں بھی بچھالو کہ ایک تو خیال جو ہے اس کو زبانی ہونے دینا نسرا چاہے زبانی ہونے دینا زبانی ہونے دینا تو دوسرا یہ کہ مشہرے کی داد پر زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے اور اگر داد نہ ملے تو مایوسی کی بھی کوئی بات نہیں سہے سہے تو یہ دو باتیں انہوں نے چونوں میں بتا دیتی سہے تو ہم کو مشہرے میں داد مزتی تھی یا نہیں مزتی تھی اس کی کبھی پرواہ نہیں کی تھی اور پھر دوسری بات یہ ہے کتابیں 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 کم پڑھی ہیں لیکن ان کی مفتو کے حالے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بہت کچھ سیکھا میں نے وہ خاموشی سے میں بیٹھا رہتا تھا وہ بات کیا پر تصرف جب شہر کی تو شہر کے حوالے سے مشہرے کیسا ہونا چاہیے مشہرے میں کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے شہر اور شہریت کی جو کچھ بھی وہ وہ ہے سب کچھ انہوں نے ہی آپ کو سکھایا میں ان کی گفتو سنتا رہتا تھا انہوں نے مجھے بقاعدہ کوئی میرا ہاتھ پکڑ کر دیا لیکن انہیں سکھایا لیکن لیکن میں کی گفتو سے جو اغز کرتے ہیں میں نے کیا اسی طرح میں نے اس شہر جکھنے شنو کر دی جس طرح وہ گفتو کروایا کر دی اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اگر تھوڑی بہت کچھ خائری میں حاصل ہے جو بھی آپ کہہ 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 دل سود بود تو وہ اسی گفتو کا نتیجہ ہے جو میں ملون کے دفتر میں عدیم صاحب کے دعوی عجی عباس جلال پوری افتل ساہد جاپری اور محمد کازم صاحب جو آپ کے اپنا جینئر سے ہیں وہ اور بہت سے لوگ تھے جو جن سے ہم میں نے بہت کی سیکھا پھر وہاں پہ میوزئر ڈیریکٹر بھی آنا کرتے تھے عدیم صاحب کے پاس بیڑھتے تھے گانے والے بھی آتے تھے ہر قسم کے لوگ ندیم صاحب سے فیض حاصل کیا کرتے تھے اور ندیم صاحب جو تھے وہ کھولے باز میں سب کو سب سے ملتے تھے اور سب کے لئے ان کے دل میں بہت حزت ہوا کرتے تھے وہ سب کو حزت دیکھتے تھے چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ کو ہر ایک آدمی کو میں سوچتا ہوں کہ ان پر زانے میں انہوں نے بہت اچھا اور بہت امدہ کردار ادا کیا ہے نجیب صاحب یہاں ہم اس گھتوز میں تھوڑی بریک لیتے ہیں اب آپ اپنے تھوڑا کلام اتا کیجئے پھر ہم آگے گھتوز کرتے ہیں ایک حضرت میں پر شرطہ ہوں آنکھیں جو روشنی کے اندھیروں سے بھر گئے آنکھیں جو روشنی کے اندھیروں سے بھر گئے اب کیا بتائیں ہم کہ وہ اٹھ کر کدھر گئے اب کیا بتائیں ہم کہ وہ اٹھ کر کدھر گئے اور مہتاب میں بھی آخر شب گھر کی راہ حلی مہتاب میں بھی آخر شب گھر کی راہ حلی ہم بے گھری کو ساتھ کئے دربدر گئے ہم بے گھری کو ساتھ کئے دربدر گئے دیکھا کسی نے یا نہیں دیکھا خبر نہیں دیکھا کسی نے یا نہیں دیکھا خبر نہیں ہم سر جھکائے اس کی گلی سے گزر گئے ہم سر جھکائے اس کی گلی سے گزر گئے یک تم کسی نے ریل کی زنجیر کھینس دی گاڑی رکی تھی درست میں ہم بھی اتر گئے گاڑی رکی تھی درست میں ہم بھی اتر گئے اور جن کی روانیوں سے تھی سرسد یہ زمین جن کی روانیوں سے تھی سرسد یہ زمین کوئی بتا نہ پایا وہ دریاں کدر گئے کوئی بتا نہ پایا وہ دریاں کدر گئے اور کوئی بتا نہ پایا وہ دریاں کدر گئے اور تاریکیوں کی اوٹ میں سادش یہ کیا ہوئی اور پورتے ہی شہر میں نوہیں بکھر گئے اور نزدیک آہ کے روح بھی پہچان لے نجیب نزدیک آہ کے روح بھی پہچان لے نجیب دل میں بسے ہوئے تجھے پرسوں کو زکاہے دل میں بسے ہوئے تجھے پرسوں کو زکاہے اچھا نجیب بھائی یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں شاعری اوزان کی ظاہرہ کے بنیادی چیز اوزان ہوتے ہیں یہ جو نسری نظم کا تڑکہ لگا ہے ہمارے عدب کے اندر تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ یہی مستقبل کی جو ہے ترقی کا وہ ہے عدب کی ترقی کا یا یہ بس ایسے ہی ہے مزارشی ہے کہ آپ کی ذات کے اندر ایک ریدم موجود ہے اور جب آپ کے اندر ایک ریدم ہے تو وہ ریدم تو اس ریدم کے حوالے سے آپ جب بھی لکھے گے وہ گزر میں ہوگا اور یہ جو نسری شاعری کا جہاں تک تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی اتنی زیادہ قلی رائے نہیں ہوگی مستقبل میں یہ اپنے بہت جلس یہ دن پھوک دے ہیں یہ جو نسری نسری جو میں سمجھتا ہوں صحیح اچھا یہ جو ایک چیز کہتے ہیں کہ شاعری میں وحدت تاثر جو ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اب دو چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ جو غزل مسلسل ہے اس میں بھی وحدت تاثر موجود ہوتا ہے اور جو نظم ہے اس کا بھی مرکزہ جو ہے وہ وحدت تاثر آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا تفریق کریں گے ان دونوں کے دن میں میں سمجھتا ہوں جی کہ آپ پیچھے رہا دکھو کو دیکھیں تو اس کے پاس کئی دنے ہسی ہے جو ایک مسلسلے لڑی میں پلوئی ہوتی ہمیں دکھائی دیکھتی اور جو آزاب نظم جو ہے اسی اس میں آدمی کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ میند کرنی پڑتی ہے بہت زیادہ کنسٹریٹ کرنا پڑتا ہے ٹیزی لائن سے لے کے آخری لائن تک اس کو پھرکل جوڑ کے رکھنا پڑتا ہے اس میں ذرا سے بھی بنجائش نہیں ہوتی کیا ادھر ادھر گئی بھٹک جائے جبکہ غزل کے شہر میں آپ کو یہ آسانی حاصل ہے کہ آپ نے ایک شہر کیا جیا تو ادھر شہر آپ نے اگر دو دن بعد بھی کیا جیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن وہ غزل جو مسلسل غزل ہوتی ہے وہ آج بھی لوگوں میں زیادہ تاثر چھوڑتی ہے جو ایک ہی سیٹک میں لکھی جائے اور جو ایک ہی راو میں آپ کی آجیں وہ اگر لکھی جائے تو زیادہ آپ کو تسکین دیتی ہے تو آپ نظم کی بات کریں میں نے غزل کے حوالے سے بھی کہہ رہا ہوں کہ غزل بھی مسلسل غزل جو ہوتی ہے وہ بھی آپ کو زیادہ تسکین دیتی ہے دوسری غزل کے علاوہ آپ جو نظم جائے جو میں نے ذکر کیا کہ پہلے مسلسل سے آخری مسلسل اس میں توجہ دینی پڑتی ہے اس کے ساتھ ساتھ لکھ کرنا پڑتا ہے تو غزل جو نظم ہے غزل جو ہے وہ اگر مسلسل غزل ہوگی تو اس میں بھی آپ کو لنگ جیسا کی تاسک ملے گا اور ویسی ہی آپ کو وہ اپریسیشن بھی ملے گی اور آپ کو بہت زیادہ تسویم راپائش ملے گی اچھا نجیب صاحب آپ کے چار مجموعے آئے ہیں تو چاروں مجموعے کیا صرف غزل کے مجموعے ہیں یا یہ نظم اور غزل دونوں پر مجتمع ہے میرے جب تین شیر ہیں تین مجموعے ہیں یہ تو غزلڑ بند سے مجتمع ہے لیکن میرا چونتھا بجموع ہے حضرت وہ ایک جنبی ناتی نظم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام کے آفری خطوے تک وہ آتی ہے اور اس دوروان جتنے پیغمبر آئے جو اور انہوں نے جو جو پیغمبر دیئے اور کسرہ انسان نے ترقی کی اور کسرہ اس کے اخلاق میں اور اس کے روائیے میں دیتے ہی ہاتھی چلی گئے اس کا میں نے اس نظم میں جکر کیا ہے تو کیا یہ یعنی اس کو ہم طویل نظم کہہ سکتے ہیں یہاں کہہ سکتے ہیں اور کیا یہ جو خالد احمد نے جو اس کی کتاب آئی تھی تشبیر یہ اسی اسی انداز کی یہ کتاب ہے نہیں نہیں خالد احمد کے جو تشبیر کتاب تھی وہ کسائز جو خالد صاحب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پر لکھے تھے یہ جو میں نے اس لئے کہہ رہا تھا کہ جو کسیدہ ہے کسیدہ سے جب جب وہ پرشن میں آیا پرشن سے جب اردو کی طرف اس نے رجعت کی تو اس وقت جو تشبیر کا حصہ تھا وہ نظم کی شکر اختیار کر دیا تو میں اس ریفرن سے کہہ رہا تھا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی ان کی وہ جو ہے تو آپ ذرا اس کی وضاحت کیجئے کیا ہے کہ یہ شروع ہوتی ہے حضرت آدم علیہ السلام اور اس دوران جو واقعات ہوئے اور جو جو پیغمبر تشریف لائے میں نے ان کا ذکر کیا اس دومانے کا ذکر کیا اس دومانے کے لوگوں کا رہن سہن جو ہے وہ کیسا تھا ان کے ساتھ ان کے قرآن کیسا سمجھ کرتے تھے اور جو خلویہ علیہ السلام تھے وہ کیا پیغمبر لائے ذکر آئے تھے اور انہوں نے انسان کی بہتری کیلئے کیا کیا کام کیے میں نے تو یہ ذکر کیا اچھا یہ جو آپ کے کتاب ہے یہ کتنی ذکھامت رکھتی یہ میرا فیالہ کوئے ڈیڑھ سو ذکھام تو اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جربہ ہوا ہے اس میں طویل طویل نظم ہے اب میں نے باقی تو طویل نظم میں لیکن بہت سارے لوگ نے لیکن ابھی میں ایک شاہر نوید ملک تھا اس کی کتاب چھپی تھی طویل نظم کی ہے وہ تقریبا چالیس صفحے پر مشتمل ہے اس کی نظم لیکن اس نے جو اس کا پھیلاؤ کیا ہو تو بنیادی طور پر 25 صفحات کی نظم ہے جس کو پھیلا کے 40 صفحات کو کر دی اور بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے طویل نظم لکھیں ہیں تو اس ریفرنس سے پرانے شاعروں میں تو بہت ساروں نے یہ طویل نظم لکھی ہیں طویل نظم میں سے ایک بڑی نظم ہے تو طوالت بھی تو دیکھ ہے نا حضور کے تعلیمات تک جب آپ لے آئیں گے تو جتنی نسل انسانی کی طوالت ہے اس کے لحاظ سے یہ مختصر بہت ابھی مختصر آپ یہ کہتے ہیں اب میں اس کتاب کو کبھی کبھی کھول پڑھتا ہوں تو مجھے کئی جگہ پہ میں سکوش ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ بھی ہونا چاہیئے تھا یہ تشنگی یہ یہ رہ گیا ہے یہ رہ گیا یہ میں سوچ طرح میں اس کا ذکر بھی اپنے دوست نویز صادق سے کیا تھا کہ یار دیکھنا نویز صادق بھی ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ان کے جسالے کے مدیر ہیں اور بہت کچھ ہیں جو ہے اپنی انجینرین کے ساتھ شاعری بھی خوبصورت کر رہے ہیں اچھا ایک بہت بتاؤ لیکن نویز صادق صاحب نے مجھے ابھی تو خوش نہیں بتایا ازر خوبصورت نظم کے حوالے سے کہ یہ کہ یہ خوش کے دیا گیا ہے یا اس میں کبھی نہیں جو جب تک آپ کمپیریزن نہ کریں جب تک نویز صادق صاحب آپ کی اس کتاب کے اوپر مجھے اس کا کمپیریزن کریں گے وہ تویر نظم کے ساتھ اور جب تویر نظم کے ساتھ اس کا تقابل کریں گے تو پھر اس میں سے ایک چیز اُبھر کے سامنے آئے گی کہ آپ نے کیا لکھا ہے اور آپ نے اس میں کتنی بڑی چیز لکھ دی ہے تو یہ یہ چیز ہیں یہ میرے لحاظ سے نوی صاحب کو اس کے اوپر ایک طویل مضمون لکھنا چاہیے نوی صاحب نے ایک مضمون تو لکھا ہے نہیں دیکھئے وہ لکھیں ہوں گے لیکن جو میں کہہ رہا ہوں وہ تقابل کے ساتھ جب آپ لکھیں گے میں نے جیسا بھی ذکر کیا کہ جی جو طویل نظموں میں سے ایک نظم ہے تو اس لحاظ سے وہ جو مختلف لوگوں نے طویل نظمیں لکھی ہیں آپ کے اثر لوگوں نے یا دوسرے ایسے لوگ جو آپ سے سینئر ہیں یا آپ کے اثر ہیں انہوں نے جب طویل نظمیں لکھی ہیں تو اس کے comparison میں جب وہ اس کے جو طویل نظم ہے یہ کس مقام پہ کھڑی جی وہ میں آپ کو فیصلہ کرنے کو نہیں کہہ رہا میں تو گفت کروں اچھا آپ ایک غزل ہمیں اور سنا دیجئے پھر اس کے بعد ہم کچھ اور گفت کریں کہ غزل ہے جی کہ پیر تھے چھاؤں بچھانے کے لیے پیر چھاؤں بچھانے کے لیے لوگ آتے رہے جانے کے لیے پیر سے چھاؤں بچھانے کے لیے لوگ آتے رہے جانے کے لیے تے مجھے ذرف ہری پوروں کا پول میں سنگ میں پول کرانے کے لیے کہ مجھے ہری پوروں کا سنگ میں پول کھلانے کے لیے اور ہنٹ گارے کی ضرورت ہی نہیں کوئی دیوار اٹھانے کے لیے کوئی دیوار اٹھانے کے لیے ہنٹ گارے کی ضرورت نہیں کوئی دیوار اٹھانے کے لیے اور کوئی دیوار اٹھانے کے لیے گفتگو پر یہ کھلا سب کے پاس گفتگو پر یہ کھلا سب کے پاس ایک کہانی تھی سنانے کے لیے گفتگو پر یہ کھلا سب کے پاس ایک کہانی تھی سنانے کے لیے چھتو پہ آئی تھی کبھی نہیں چھت میں آئی تھی کبھی ایک دڑکی دھوپ میں بار سکھانے کے لیے دھوپ میں بار سکھانے کے لیے کیا اس شیر ہے کیا آپ کا حسنہ اس شیر ہے اب جھلک پڑھا شائری میں صرف پر ہی نہیں کافی آسمان پر نظر آنے کے لیے آسمان پر نظر آنے کے لیے صرف پر ہی نہیں کافی ہوتے آسمان پر نظر آنے کے لیے اور باڑکھینچی تھی ہر اکسامت نجیب باڑ کھینچی تھی ہر ایک سنت نجیب پوسط دشت بچانے کے لیے باڑ کھینچی تھی ہر ایک سنت نجیب پوسط دشت بچانے کے لیے اچھا نجیب سب یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے معصر شورا ہیں انہوں نے آپ کی شائدی کو تسلیم کیا تو دیالشی ہے کہ کوئی کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں آپ کو فرق نہیں پڑتا لیکن دیکھئے حفیظ اللہندری نے بھی تو کہا تھا کہ بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں تو آپ نے تو بڑے زوروں سے نہیں منوایا آپ تو خود اپنے شائری کی بنیاد کو مانے گئے ہیں میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک ہوتا ہے کہ تحسینی لگ و لہجہ ہوتا ہے معصر کی طرف سے کہ نجیب احمد جو ہے وہ اچھا اور بڑا شائر ہے ایک ہوتا ہے کہ یار نجیب احمد کی شائر ہے تو دو مختلف روئیہ ہوتے ہیں تو آپ تک دونوں میں سے کون سا روئیہ زیادہ انداز میں پہنچا تحسینی لگوں نے کیا ہے میری شائری کی اور میری اچھنے بیٹھنے کی یا کہنے یا زندگی بزر کرنے کے حوالے سے میری میری جو جو میں سمجھتا ہوں کہ سبھی شائر جو یہاں پر اس طرح لکھتے ہیں وہ مجھ سے بہتر مجھ سے بہتر ہے سر شائر پس میں صرف یہی بات ارز کروں گا اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کے آپ نے بے تہاشا ظاہر ہے کہ کیا آپ صرف یہ بتائیے کہ کیا شائر کو اچھی شائری کرنے کے لیے دوسروں کو پڑھنا چاہیے پھرکل مجھ سے سوالہ کرنا چاہیے اچھی شائری کا یہاں پہ سوال نہیں کہ اچھی شائری کرنے کے لیے اس کو اپنی تحضیر پڑھنے کے لیے اپنے جذبوں کو صدارنے کے لیے اپنے ہاتھ کو شائستگی عطا کرنے کے لیے اسے مطالع کرنا چاہیے اور وہی جب اس میں شائستگی پیدا ہوگی اس کے روزے میں تیذیب آئے گی تو پھر وہ اس کے شیروں میں بتا رہے گی وہی شائستگی وہی تیذیب اس کے کلام میں لوگوں نظر آئے گی اور جو 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 ہے وہ سے لکھے ہوئے کو اپنی شیئیٹ کریں گے اچھا آخر میں مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ کسی شائر سے متاثر ہیں چاہے وہ قدیم تم ماننے کا شائر ہو یا جدید یا آپ کا ہمارا سر لیکن میں اکبال سے بہت متاثر ہوا تھا اب بھی ہوں لیکن اکبال مجھے لٹھا دیتا ہے میں جب اس کو پڑھتا ہوں تو اس کے بعد میں دس پندر روز تک نہ خود لکھنے کے کامل ہوتا ہوں نہ کوئی اور چیز پر لے کے مجھے خساندہ دیتا ہے انہوں پر اکلے مصرے لگا گئے تو خالے کو سناہیں تک سنٹا تھا تو اس نے بھی مجھے کہا کہ تم یاد اکبال کو کم پھلا کرو تمہاری شائری پر اس کا بہت پرناسہ ہے تمہاری اوریجنیلٹی جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے اس پر میں اکبال رادق جو ہے وہ مجھے بہت تسکین دیتا ہے اور اس کے پڑھنے کے بعد میں اپنے آپ کو بڑا اینرڈیٹک اور فیل کرتا ہوں اور میرا جی چاہتا ہے شیئر کہنے کے لئے جب میں اس کو پڑھتا ہوں نہیں تو آپ کو آپ کاسمی صاحب کی صحبت میں بہت عرصہ آپ نے گزارا ہے کیا کاسمی صاحب کی شائری نے آپ کو متاثر نہیں دی کاسمی صاحب بہت دیکھیں جی اگر آپ اپنے ہم محصروں سے متاثر ہونے لگے گے اور ان کا رنگ اگر آپ کی شائری پر آئے گا تو یہ میں سمجھتا ہوں کوئی مناسب بات نہیں تو اسی ہی ہے کاسمی صاحب کو بہت گوھر سے زمان پڑا ان کے پاس بیٹھے اسے بہت کس سیکھا اور انہوں نے جو ایک بات کہا کرتے تھے کہ یہ میری اور فالد کے بارے میں کہ یہ دونوں ایسے شائر ہیں کہ ہیں تو بہت دوست تو چومیس گھنٹے یہ ساتھ رہتے ہیں لیکن ان کی شائری میں بے پناہ فرق ہے وہ اپنی مزاج کا شائر ہے یہ اپنی مزاج کا شائر ہے تو میں جس کے ساتھ چومیس گھنٹے رہا کرتا تھا اگر میں اس سے متاثر نہیں ہوا تو میں ندین صاحب سے کہتے متاثر ہوں سہی 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 اچھا ایک سوال جو قاسمی صاحب کے یہ حوالے سے میں پوچھنا جا رہا تھا کہ قاسمی صاحب شائر بھی ہیں قاسمی صاحب افسانہ نگار بھی ہیں تو میں صرف آپ سے یہ پوچھنا جا رہا تھا کہ دونوں سنفوں میں سے قاسمی صاحب کا فن جو ہے وہ کس میں زیادہ بہتر ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دونوں ہی جی زیادہ میری صاحب سے وہ شائر بہت بڑھے ہیں وہ ابھی ڈسکورڈ نہیں ہوئے عدیم صاحب ان کو میرا فیال ہے کہ لوگوں نے کوئی زیادہ اپنی شیئر نہیں کیا یا زیادہ ان کو تقصیل زپڑا نہیں ہے لیکن وہ لوگوں میں کھول ہے نہیں ابھی تک کیسے وہ بہت بڑھے شائر اور ایک دن آئے گا کہ لوگ ان کی حظمت کا اطراف کریں گے تو نمبر جی بھائی آخر میں ایک غزل اختتامی طور پڑھ دیجئے تاکہ اس کے بعد ہم اپنے ناظرین سے اجازت لیں اگر آپ کو پناہ سے سننے تو ایک نن پڑھ دیں جی 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 نظم نظم سما دیں ننگ کونان ہے سفیرانِ ورس سنا ہے سر کے بالوں میں سفیدی گھر اتر آئے تو ربے لم یجل حرفِ گزارش رد نہیں کرتا سنا ہے سر کے بالوں میں سفیدی گھر اتر آئے تو ربے لم یجل حرفِ گزارش رد نہیں کرتا میرے بچے بڑے لگنے لگے ہیں میرے بچے بڑے لگنے لگے ہیں وہ اب گھر سے نکلتے وقت اتنی بات کرتے ہیں دعا کیجے کہ ربے رحم کم پر رحم فرمائے وہ اب گھر سے نکلتے وقت اتنی بات کرتے ہیں دعا کیجے کہ ربے رحم ہم پر رحم فرمائے سرے سہرائے مشکل اپنے آسانی برس جائے سرے سہرائے مشکل اپنے آسانی برس جائے کوئی ایک بھی نہیں ایسا کہ جو مجھ سے میرے بارے میں کچھ پوچھے کوئی ایک بھی نہیں ایسا کہ جو مجھ سے میرے بارے میں کچھ پوچھے فقط دو چار پل بھی پاس پیٹھے گفتگو کے پانیوں سے زرد پرتے پیڑ کو سرسپس کر جائے میرے کوئی ایک بھی نہیں ایسا کہ جو مجھ سے میرے بھارے میں کچھ پوچھے فقط دو چار پل بھی پاس پیٹھے گفتگو کے پانیوں سے زرد پرتے پیڑ کو سرسپس کر جائے وہ اپنی ناک سے آگے کہاں کچھ دیکھتے ہیں انہیں میری ضرورت اب نہیں ہے انہیں میری ضرورت اب نہیں ہے مگر بالوں میں چکراتی سفیدی کی بدولت مگر بالوں میں چکراتی سفیدی کی بدولت ان صفیرانِ غرص دی مجھے گھر میں دعاوں کے لیے رکھا ہوا ہے بہت خوبصورت نظم بہت خوبصورت نظم رجی بھائی آپ نے عدوستان کے سٹوریوں میں تشریف لاکر عدوستان کے پروگرام رو برو میں شرکت کی ہم آپ کو آپ کا بہت شکریہ دا کرتے ہیں اور لوگوں کو آپ کا کلام پہنچا آپ کی گستگی پہنچی آپ نے سہر حاصل گستگی کی آپ کا بہت شکریہ دے بڑے مہربہ یہاں کبھی بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا مجھے 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 مجھے